دوستوں کی تشریف آوری کا شکریہ اگری دوہا کوشش کریں گے آپ کو یہاں کوئی انٹرنیٹ کا بھی سسٹم مل جائے لیکن اس کے بعد آپ نے شرارتیں نہیں کرنی اسے انٹرنیٹ میں اسے درستی استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھئے آج کی پریس کانفرنس میں جو سب سے امپورٹن بات میں سب سے پہلے کروں گا اور اس کے بعد دو تین باتیں ہیں جو ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں پچھلے دو دن میں ان کے اوپر بات کروں گا سب سے پہلے جو سب سے امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم دنیا پوری میں بھی پچھلے چند ہفتوں کے اندر ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے مہنگائی کی ویو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے کووڈ گیا ہے اور ہم آپ کو بتاتے رہتے تھے کہ یہ انٹرنیشنل مہنگائی ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا آپ کو یاد ہوگا بار بار آپ کو بتایا تھا لیکن اب وہ انٹرنیشنل مہنگائی جب پاکستان میں تب ہو رہی تھی تو آپ دنیا کے عداد و شمار دیکھتے تھے اور پاکستان کے دیکھتے تھے تو ہم آپ کو بار بار بتاتے تھے کہ مہنگائی ہو رہی ہے بلکل پاکستانی عوام کو تنگی آ رہی لیکن دنیا کے عداد و شمار سے آپ کمپیر کریں تو آپ اللہ کا شکر ہے بہت نیچے ہیں آپ کو پوری دنیا کی پٹرول کی پرائیسز بتائی جاتی تھی اور پاکستان کی تو آپ کو دکھایا جاتا تھا کہ جس بھی مشکل طریقے سے عمران خان نے منیج کیا ہوا ہے لیکن منیج کیا ہوا ہے دنیا کی مہنگائی سے ہم نے اس کو عداد و شمار کو نیچے رکھا ہوا تھا اب اگر آپ عداد و شمار دیکھیں تو وہ گھڑی کی سوئی دوسری طرف گھوم گئی ہے اب دنیا کی پرسنٹیجز کو آپ توڑ چکے ہیں اب تیس فیصد سے اوپر جا چکے ہیں انفلیشن کے اندر جو آپ کی ریل انفلیشن ہے اور ابھی آپ بجلی کا بل جب پے کریں گے تو بلکل وہ آپ کو اگزیکلی فیل ہو جائے گا کیونکہ پیٹرل آپ پہلے ہی پے کر رہے ہیں بجلی کا بل آئے گا اشیاء خرد و نوش کرائیوں کے ریٹس پہلے آپ کے بڑھ گئے تو آپ کو اگزیکلی اندازہ ہو جائے گا کہ جو گیارہ بارہ تیرہ فیصد کو کبھی زیادہ زیادہ پاکستان میں مہنگائی نے ہٹ کیا ہے وہ اب تیس فیصد کو آپ کی مہنگائی جو ہے وہ ہٹ کر رہی ہے آج اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے کال دی ہوئی ہے رات نو بجے پورے پاکستان میں عوام سے اپیل کی ہوئی ہے کہ نکلیں کیوں نکلتے ہیں دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ ہے کہ آپ چپ کر کے ظلم سہتے ہیں اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ مل کے افرٹ کرتے ہیں اس چیز کو ہٹانے کی ہم گاؤں کے لوگ ہیں گاؤں میں ٹرالی پھس جائے گڑھا پھس جائے تانگا پھس جائے یا کھوتا کھو چلا جائے تو پھر سارے کٹھیوں کے زور ماریدہ انہوں باہر کر ڈناستے ایک بندہ نہیں کر سکتا تو اس دفعہ اصل میں کھوتا کھو میں چلا گیا ہے اب جب تک آپ سارے مل کے رسے پہ زور نہیں باریں گے یہ کھوتا کھوے سے باہر نہیں آئے گا اور جب تک کھوتا کھوے سے باہر نہیں آئے گا ہمیں یہ بدبودار پانی پینا پڑے گا سب کو تو اس لیے اگر آپ یہ سوچیں گے کہ آپ تو گھر میں اے آروائی دیکھیں گے اور اے آروائی کی اوپر مزارہ دیکھیں گے بیٹھ کے اے ریموٹ لگا کے حمایت آپ کی اس مزارے کے ساتھ ہے آپ کی احتجاج اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہے آپ ایک غیرتمند پاکستانی ہے آپ احتجاج تو اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف کرتے ہیں پیٹرول کی قیمت جو بڑھائی ہے وہ تو آپ کو تکلیف دے رہی ہے آپ ان سے نجات چاہتے ہیں لیکن آپ بیٹھیں گے ریموٹ انٹرول پکڑ کے تو پھر ایسے نہیں ہونا یہ کھوتا کھون ہے گیا ہوا ہے آپ کو اب رسے کی اوپر کھڑے ہو کے رسہ ہاتھ میں پکڑ کے زور مارنا پڑنا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو باہر نکلنا پڑنا ہے آج شام کو نو بجے آپ کو اسی طریقے سے نکلنا پڑنا ہے جس طریقے سے جب یہ حکومت ہماری کو بھیجا گیا تھا عوام باہر آئی تھی پورے پاکستان کے اندر جس کا مجھے میں رکھل بتانے کی ضرورت نہیں سب کو یاد ہے آپ کو وہ ریپیٹ کرنا پڑنا ہے اپنے لیے ہمارے لیے نہیں اپنے لیے کیونکہ تکلیف یہ سب کی سانجی ہے اس میں ایفرٹ بھی سانجی کرنی پڑنی ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ اب آپ آج شام نو بجے کا ٹائم ہے سب نکلیں پاکستان میں ہر جگہ پر نکلیں جو جو پورا سکیجول دیا ہوا ہے اسلامباد کے اندر ہے ہشتنگری گیٹ جو ہے وہ پشاور کے اندر ہے اس طریقے سے تمام گھنٹا چوک گھنٹا کا عرف حیصل آباد کے اندر ہے ہر جگہ کی جگہ آپ کو بتائی ہوئی ہیں آج شام آپ سب نکلیں گے اکٹھے ہو پر زور ماریں گے تو یہ فسا ہوا گڑا یہ فسی ہوئی ٹرالی ایک خود اوچ گیا ہے کھوتا بھار نکلے گا اب میں دوسری باتیں کرتا ہوں ان کا ایک بولو پہلوان ہے اکثر سچ بول دو ہے ایک وہ حسین نواز ہے اور ایک ہمارا خورم دستگیر ہے اگر ان کا کھانا کھانے سے پہلے انٹرویو لے تو اس ٹائم ان کی بات اور ہوتی ہے اگر انہوں نے رج کے کھانا کھایا ہو تو اس تو بعد انہوں سوکر چڑھ دیئے وہ کھانے کے بعد آپ کو پتا ہے جو چڑھتی ہے انہوں سوکر اس لیے کہ جتنی تداج کھانا کھان دے رہے اس لیے پھر سوکر ہی چڑھ دیئے انہوں سوکر چڑھ دیئے پھر انہوں سمجھ نہیں آنڈی گلکڑی کر رہے سو خورم دستگیر صاحب اپنے بولپن میں یا جو اناج کو انہوں نے کل نقصان پہنچایا ہوا تھا اس وجہ سے وہ ساری بات ہی کھول کے کر گئے بات وہ کیا کر گئے اور بات کر گئے کہ ہمیں شوق نہیں تھا ہمیں پتا تھا حالات بڑے مشکل ہیں ہمیں پتا تھا ہم نہیں سنبھال سکیں گے اپنے موں سے کہا یہ میں نہیں کہہ رہا ان کا ویڈیو ہے چلا دے انہوں نے کہا ہم کوئی یہاں پر بہتری کرنے نہیں آئے تھے ریفارمز کرنے نہیں آئے تھے حکومت صحیح طریقے سے چلانے نہیں آئے تھے اصل میں عمران خان سو نئے جج لگانے لگا تھا انہوں نے کہا کہ اکتوبر کے اندر آرمی چیف نیا لگ رہا ہے امپورٹنٹ فیصلہ ہونا تھا اور اس تناظر میں عمران خان نے سو جج نئے لگانے تھے اب مجھے سمجھ نہیں کہا مجودہ آرمی چیف نے جج لگانے سے عمران خان کو رکا ہوا تھا یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا وہ یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے نئے آرمی چیف کا اور احتساب کا وہ کیا کہہ رہے تھے یہ ان سے دوبارہ انٹرویو لے کے پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجودہ آرمی چیف احتساب نہیں ہونے دے رہے تھے ان کی بات کا پرپس کیا تھا یہ بات کہنے کا کہ جو اکتوبر میں عام دسیجن ہونا تھا اس کے بعد سو جج لگنے تھے اور ہم سب کو جیلوں میں ڈال دینا تھا تو اب ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ عام فورسز کو اس میں کیوں لا رہے ہیں آرمی چیف نے چینج ہونا یہ ایک روٹین کا کام ہے ہو جائے گا جب وہ وقت آئے گا اب یہ سٹنگ وزیر کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے چینج ہونا تھا اس کے بعد عمران خان نے سو جج لگانے تھے اور ہم پہ تو آپ کو پتہ یہ کیسز ہیں تو آپ نے اندر ہو جانا تھا تو اب آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ چور سارے جو ہیں انہیں پتہ تھا کہ عمران خان اب ان کے قریب پہنچ گیا ہے انہوں نے یہ ایسا سسٹم بنایا ہوا تھا جس میں یہ اعتصاب نہیں ہونے دی رہے تھے اور اپنے موں سے مان گیا وہ تو اب جب کہ اعتصاب ہونے جا رہا تھا بلکل قریب تھا تو انہوں نے کہا اس حکومت کو الٹا دو بہرونی سازش کے ساتھ ملکے تو اب خورم دستگیر کے اس ماننے کے بعد سائفر کی حقیقت تو پہلے ہی سب کے سامنے ہے آپ اس کی وجہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے نا تو اس کی انٹینٹ وجہ ایک قتل پہلے معلوم کی جاتی کہ اس نے کیوں قتل کیا ہوگا انٹینٹ فائنڈ آؤٹ کرنی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے انٹینٹ کل مان گیا خورم دستگیر آلہ ایک قتل جو ہے وہ پہلے سے سائفر کی صورت میں برامت ہو چکا ہے جتنے کریکٹر ہیں وہ سارے آپ کو لوٹوں کی شکل میں موجود ہیں اور کل آخری کڑی جو تھی وہ انٹینٹ تھی وہ بھی جوڑ دی گئی خورم دستگیر کی طرف سے تو اب یہ بات بالکل کلیر ہو گئی کہ یہ لوگ یہ چور اس کے پیچھے تھے اور یہ سب کچھ چوری بچانے کے لیے کیا گیا ہے ان کی حالت وہ ہے کہ جیسے ایک چلتی مشین میں کوئی شیطان بچہ شہباز شریف کی طرح کا جس نے گھر میں یہ روپ بنایا کہ میں بہت اچھا ایڈمسٹریٹر ہوں میں بڑے اچھے کپڑے سیتا ہوں کیا کرتے ہیں والا چلتی مشین میں کوئی ہاتھ دے تو جی کیا کرتے ہیں پہلے مشین بند کرتے ہیں پھر اس کا ہاتھ نکالتے ہیں اور پھر دو کانوں پہ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں چلتی مشین چلتی انگلی نہیں دی دی سو ان بے شرموں نے بھی چلتی حکومت میں انگلی دی ہے اب کرنا یہ چاہیے کہ اس کام کو روکنا چاہیے یہاں دوبارہ الیکشن کرانے چاہیے عوام کو موقع دینا چاہیے ان کے کانوں پہ دو دو چپیڑے لگائے عوام اور ان کو بتائے کہ آئندہ چلتی حکومت کے اندر انگلی نہیں دی تو اس لیے یہ شوبدہ باز تھے صرف اور صرف یہ وہ ایک انہوں نے اشتہاروں کے تھو اپنے بوتھیں لگا لگا کہ باتھروموں کی اوپر ہر جگہ کی اوپر وہ آپ کروانے جاتے آپ کو پتہ ایمارائی مشین جو ہے نا اس کے اندر آپ جاتے ہیں تو ویسے ہی سوڑا خوف آتا ہے کیونکہ وہ اندر بند ہوتی ہے اس کے اندر آپ جاتے ہیں وہ یاد ہے پنجاب کے اندر جہاں جہاں ایمارائی مشین میں جو آپ اندر جاتے ہیں شہباز شریف نے اندر اپنی تصویر کا بکتے لگائی جہاں آپ کو پترہ بیس منٹ لیٹا ایسے سیدھا اور آپ کو اوپر ہوں مشین کی چھت نظر آتی ادھر اس میں اپنا بوتھا لگایا ہوا ہے تاکہ کوئی مریض جو ہے وہ اپنا آرام سے علاج بھی نہ کروا سکے تسٹ بھی نہ کروا سکے ان کی چہرے دیکھے بغیر ان کی حالت وہ ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا آپ کو چھٹکلا سنا دیتا ہوں جو ان پر فٹ آتا ہے ان کی حالت یہ ہے کہ ایک بندہ تھا ان کی طرح کا فرادیا جس نے ایک زہر نکلا ہوا سامپ پالا ہوا تھا وہ خود ہی لوگوں کے گھروں میں سامپ چھوڑ دیتا تھا اور اس کے بعد کہتا تھا میں بین بجاتا ہوں پانچ سو روپیہ لوں گا اور سامپ پکڑ دوں گا ایسے ہی ایک گھر میں اس نے جا کے سامپ چھوڑ دیا انہوں نے کہا اچھا جی بجائیں بین پانچ سو روپیہ دیں گے بین بجائی تو دو سامپ نکل آئے ایک اس کا اپنا تھا ایک گھنی اور سے نکل آیا اب وہ دیکھے گھر والے کہتے ہیں سامپ پکڑو تو اس کو اب پتہ تھا کہ اس میں تو زہر ہوگا وہ تو فرادیا تھا وہ کوئی اصل ایسا بندہ تو تھا کاریگر تو تھا نہیں تو اس نے پھر کھسیانہ سا ہوا بنا آکے یہ خواجے آصف جیسا کھسیانہ سا ہوا بنا آکے وہ نے کہا جی تُس ہی اپنا پھڑو میں اپنا پھڑ دائیں یہ انہوں نے بے شرم کہہ رہے نے عوام لو کہ یہ جتنے پی ٹی ایم کے گیارہ پلے رہے ہیں یہ ایک دوسرے کو بے شرم بیٹھ کے کمرے میں کہتے ہیں تُس ہی اپنا سب پھڑو اسی اپنا پھڑ دیں کیونکہ ان سب کو اب اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے کیونکہ ان سے کچھ کابو نہیں آرہا نہ مہنگائی نہ گورننس نہ دوسری چیزیں آپ تو وہ لوٹا نور عالم بھی بول بیٹھا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس نے جو تباہی کی ہے وہ کبھی نہیں ہوئی تو نور عالم سے میرا سوال ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی کی وجہ سے لوٹے ہوئے آپ اور مہنگائی ہوئی ہیں تو آپ دوبارہ سے ایک دفعہ لوٹے ہو جگہ کیا حرج ہوتا ہے بے شرمی ایک دفعہ کرو دس دفعہ کرو اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب ایک دفعہ کری لی تو میرا مشورہ ہے کہ آپ کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے لوٹے ہوئے تھے تو آپ مہنگائی اور زیادہ ہو گئی ہے تو ایک دفعہ پھر لوٹا ہونے کا موسم ہے تو میرا خیال آپ دوبارہ سے لوٹا ہو جائے اگلی بات میں نے ان کی کرنی ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ وہ ساپ چھوڑ کے پکڑنے والے ہیں پر ہون اپنا اپنا پھنڈ دے چکرچنے دو دن سے بارش ہو رہی ہے پورے ملک میں آپ کو پتا ہے کہ اس وجہ سے بجلی کی جو دیمانڈ ہے اس میں بہت زیادہ کمی ہے کھپت میں کمی ہے گرمی اتنی نہیں لگ رہی اس ہی نہیں چل رہے خالی پنکے کے نیچے بھی چین ہے تو یہ اتنے کاریگر ہیں کہ کل سے ٹوٹر کے اوپر سروے کر رہے ہیں کہ آپ کے علاقے میں بجلی تو نہیں بند ہو رہی یہ دو دن دوبارہ دوب نکلنے دے آپ کی کرتود سامنے آ جانی ہے یہ دھائی مہینے سے عوام کو بتا رہے ہیں کہ فیول آ رہا ہے فیول ہمارے پاس نہیں ہے فیول مگو آ رہے اور فیول پہن جائے گا تو بجلی بند ہو نہ بند ہو جائے گی مریخ تو مگو آ رہے ہو فیول کتھو مگو آ رہے ہو فیول یہ آج تک نہیں پہنچ رہے ہیں سو اس لیے یہ بنیادی طور پر ایک فراڈ کا طریقہ واردات ہے اچھا ایک وہ سی این جی پہ چلنے والا انکر ہوتا تھا انہیں بھائی رکشے کی بات نہیں کر رہا ایک انکر ہوتا تھا سی این جی پہ چلنے والا وہ ہمارا دوست جیو ٹی بی کے اوپر شاہ زیب خاندادہ صاحب وہ روز بتاتے تھے کہ مہنگی سی این جی لے لی لیٹ لے لی تیرہ تاریخ کو لیتے تو اچھا ہوتا وہ توتہ فال نہیں نکالتا ہوتا وہ والا توتہ تھا وہ فال نکالتا تھا تیرہ تاریخ کو لینی تھی ستارہ کو لینی اٹھارہ کو لینی تھی اگر ڈبل شاپر کروا لیتے تو ال ان جی لیگ نہ ہوتی یہ ڈبل شاپر نہیں کروایا تھا تو وہ جو چھوٹو حکیم ہے ہمارا وہ غائب ہے پتہ نہیں تو گیس بند ہے تو اس کو گیس ملنی رہی اور وہ گیس سے چلتا ہے اس کی بند ہے یا ان کی شرم آج کل میرا خیال ہے کہیں گئی ہوئی ہے شاید چھٹی پہ گئی ہوگی سمر ہالیڈیز بھی ہوتے ہیں تو ان کی جو شرم ہے یا جس طرح کی صافت وہ کرتے ہیں اس کو شاید آج کل سمر وکیشنز ہو تو ان کو ان کے چینل کو یاد کروانا تھا کہ پنتالیس فیصد گیس مہنگی ہو چکی کسانوں کے جو پلانٹ تھے کھاد کے ان کو گیس بند کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے کھادیں مہنگی ہو گئی ہیں کسان کو کھاد نہیں مل رہی اس کی فصل تباہ ہو جانی ہے اس کی فصل تباہ ہوئی تو آٹا پہلے ہی اس ٹائپ پچانوے روپے کلو میں بکرائے اگلے چند دن میں وہ سو روپے کلو ہو جانا ہے غریب آدمی روٹی کھانے سے بھی جائے گا تو آپ کو شازیب صاحب لوگ اب آپ کو بھی گالیاں دیں گے دن رات صبح و شام کیونکہ ان کو سب یاد ہے آپ کا کیا ہوا کرتود سب یاد ہے جب آپ لفافہ پکڑ کے سارے پروگرام ال ایم جی پہ کرتے تھے اب اس سے حالات خراب ہے اور اب آپ کو چپ لگی ہوئی ہے آپ سائلنٹ موڈ پہ کہیں بولتے نہیں نظر نہیں آ رہے آج کل تو ایک آدھ پروگرام کریں اور کچھ نہیں تو کم از گم میری اس پریس کانفرنس میں کوئی سار پھک لیں باقی آپ لوگ یالو جنرلزم کرتے ہیں لوگوں کی ذاتیات کے اوپر آپ کو بہت پروگرام کرنے کا شوق ہے ذاتیات کی انفرمیشن اب آپ کے بارے میں بھی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس لیکن تربیت کا فرق ہے ورنہ تو ذاتیات ایسی رنگین ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگوں کے بارے میں خبریں آئیں اوپر سے نیچے تک تو آپ کو لگ ہوش جائے ہم وہ کام نہیں کریں گے کیونکہ تربیت فرق ہے تو آپ کو دوبارہ آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کبھی آپ نے اپنی ذاتیات دیکھنی ہے تو آپ ذرا رابطہ کر لیں اسلامباد راولپنڈی کے تمام رپورٹرز کے ساتھ ان کے پاس بھرے پڑے ان کے فون مجھے چند نے دکھائے ہوئے مجھے لگتا ہے شاید باجی کے پاس بھی آپ کا material ہے جس وجہ سے مجبور ہو کے آپ اس طرح کے پروگرام کرتے رہے ہیں آپ تو مجھے یہی لگ رہا ہے آگے چلتے ہیں جی ایک یہاں رشتے تڑوانے والی باجی ہے رشتے کروانے والی تو آپ نے سنی تھی وہ انگلی والی باجی ہے انگلی مار کا باجی آپ نے دیکھی ہے نا ایسے سے کر کے ایسے اتار کے بڑاتا ہوں ایسے سے کر کے بولتی ہے جو کبھی در انگلی جاتی ہے کبھی در انگلی جاتی ہے وہ جو بچوں کو ڈراتی ہیں اب مائن تمام ان کا نام لے کے بچے سلاتی ہیں کہ بٹا سو جو آنٹی مریم آ جانی وہ بچے درم سے سو جاتے ہیں فوراں تو اس لیے ایک تو میری پرزور خواہش ہے کہ یہ یوٹیوب کے اوپر ان کی ایڈ زیادہ ڈالے جائیں کیونکہ شام میں لوگوں کے بچے سوتے نہیں یوٹیوب دیکھتے ہیں اب یوٹیوب پہ بھی انگلی والی مریم آ رنگ زیب نظر آنی چاہیے وہ جو کہتی تھی روہے پٹے اور رشتے تڑوانے والی باجی جو ہیں وہ بتاتی تھی آٹا چور چینی چور فلانا چور ایک گردان ہوتی تھی باجیوں نے ذرا دس ان گیس چور کون ہے باجی ذرا سانو دس ان بجلی چور کون ہے باجیوں نے دس ہے جنہیں چور نے اتھے کوئی اٹھ کروڑ روپیہ لگوایا ہے اسلامباد میں پرائیم میرسٹر ہاؤس کے سرونگ پول پہ وہ چور کون ہے باجیوں نے دس پناہ گاہ میں لوگوں کی روٹی چھیننے والا چور کون ہے لنگر خانے کے اوپر روٹی چھیننے والا چور کون ہے اور باجی آپ سے پوچھنا یہ تھا نکال کے اور آنکھیں نکال کے اس دو ہزار سے عوام نے کیا کیا کر رہا ہے کیونکہ پیسے بچے پڑے ہیں لوگوں کے پاس سارے خرچے پورے کرنے کے بعد میرے کچھ جاننے والے غریب لوگ ہیں انہوں نے آٹا بھی لے لیا ہے گھی بھی لے لیا ہے جو تین سو روپے کلو مہنگا ہوا ہے آٹا سو روپے کلو والا بھی لے لیا ہے بجلی کا یونٹ جو چودہ روپے سے بتیس روپے ہوا ہے وہ بھی اسی دو ہزار میں انہوں نے دے لیا ہے جو پٹرول ایک سو پٹرول ایک پچاسی روپے ڈیزل ایک سو پندرہ روپے مہنگا ہوا اس کا فرق بھی وہی سے دے لیا ہے انہوں نے تمام چیزیں کر کے ان کے پاس سات سو ستانوے روپے بچے پڑے ہیں باجی کیا مشورہ دیں کہ اس سات سو ستانوے روپے سے وہ لاس ویگس نے گھوم آئے یا کہیں اور سیر شہر نہ کر آئے تو کوئی مشورہ دے دیں باجی یا کوئی دوسری شادی نہ کر آ لیں آپ اب رشتے تڑوانے کے ساتھ رشتے کروا بھی دیں تو بہتر ہوگا تو یہ جو رشتے تڑوانے والی باجی ہے ہماری اس سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ لوگوں کو اس دو ہزار روپے کا مصرف ضرور بتائیں کیونکہ پیسے بچے پڑیں اور آپ لوگوں کو فکر یہ ہے کہ کیونکہ وہ دو ہزار کے پیسے بچے پڑیں ان کے گھر پر ڈاکا نہ پڑ جائے اس وجہ سے اور آپ کئی لوگ سوچ رہے ہیں کہ اسی دو ہزار میں سے وہ ایک سیکیورٹی گارڈ بھی رکھ لیں کیونکہ رقم اتنی بھاری آ رہی ہے گھر میں اور سارا خرچہ کر کے وہ رقم بچ جاتی ہے تو کہیں گھر میں ڈاکا نہ پڑ جائے اور نقصان نہ ہو تو اب اسی دو ہزار روپے میں وہ جو ہے ایک سیکیورٹی گارڈ بھی رکھ رہے ہیں لیکن مجھے تو لگ رہا ہے اس کے بعد بھی پیسے بچ جانے تو ایک شازم خانزازہ جیسا انکر بھی رکھ لینا چاہیے بندے کو اپنائی مشہوری کرنے کے لیے پیسے تو وہ زیادہ ہے دو ہزار میں سے اسے بھی پیسے دے دنے چاہیے آگے آخری چیز جو میں نے کہنی ہے وہ یہ کہنی ہے کہ آپ لوگوں کی جو چوری چکاری تھی وہ عوام کو سمجھ آگئی آپ لوگوں نے اس کے بعد ایک بڑی گندی حرکت کی ہے اس کی انویسٹیگیشن آپ نے کرنی ہے حکومت افواج پاکستان یہاں موجود ہے انویسٹیگیشن کی جائے خان صاحب کی اسیسینیشن کے لیے افغانستان کے اندر کسی کو ہائر کیا گیا ان کی جان لینے کے لیے وہاں پر اس چیز کا انتظام کیا گیا یہاں پر جو ان کے لوکل آپریٹر ہیں ان کو جب وہ انسٹرکشنز آئیں تو وہ وہاں سے ظاہری باتیں انٹرسیکٹ ہوئیں اور وہاں سے ہمیں پتا چلا ہمیں کیسے پتا چلا اس ملک کے ہر ادارے صحافت ہو پولیس ہو کوئی بھی ادارہ ہو ہر جگہ پر ایسے لوگ بیٹھے جو مہبے وطن ہیں جو اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کا سرمایہ ہے اور اس کے بعد جو کاؤنٹر ٹیررزم خیبر پختونخواہ کا ڈپارٹپنٹ ہے انہوں نے ایک الیٹ جاری کیا تو اب اس کی انویسٹیگیشن ایک تو ہونی چاہیے اور ایک جتنی ایک مجرمہ کو سیکیورٹی ملتی ہے جس کا نام مریم صفدر ہے جس کا کوئی کوئی اس نے اہدا نہیں اس کے پاس سرکاری رہا اس کے برابر سیکیورٹی ایک لیس جو ہے وہ خان صاحب کو ملنی چاہیے اور جو سیکیورٹی کے میجرز حکومت نے لینے وہ ضرور لیں اور یہ ہم نے انفارم کرنا ہے کہ ہمیں ان سازشوں کا پتا ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور دوسرا جو خورم دستگیر کا بیان ہے اب میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی ایک جوڈیشن کمیشن بنے کیونکہ خورم دستگیر نے ڈریکٹلی آرمڈ فورسز کو انوالڈ کیا ہے اور اس نے ڈریکٹلی کہا ہے کہ اکتوبر میں جو فیصلہ ہونا ہے اس کے بعد ہمارا اعتصاب ہونا تھا تو آرمڈ فورسز کو ڈی جی آئیس پی آر صاحب کو ان کے اس بیان کے اوپر انہوں نے ایک تو فوج کو نہ صرف سیاست میں گسیٹا ہے بلکہ انہوں نے فوج کو اس سازش میں گسیٹنے کی کوشش کی ہے انہوں نے فوج کی اوپر الزام لگانے کی کوشش کی ہے وہ ایک سٹنگ وزیر ہے ان سے اس چیز کا حساب لیا جائے یا کوئی پھر جائیت صحافی جو ہے ان کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو کرے اور ان سے پوچھے کہ عمران خان تو ابھی حکومت میں تھے مارچ اپرل میں تو کیا جو سو جج انہوں نے جا کے اکتوبر میں ہائر کرنے تھے نئے جج رکھنے تھے نئے جج کیونکہ ججوں کی تعداد کمی ہے کیسز زیادہ ہے اس وجہ سے انصاف نہیں ہو پارا تیزی سے تو جو نئے جج لے کے آنے تھے تاکہ انصاف تیزی سے ہو وہ کیا وہ مارچ اپرل میں کیوں نہیں رکھ سکتے تھے تو کیا کہنا چاہ رہے خورم دستگیر اس چیز کی مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ عوام سے اپیل کروں گا کہ آج شام نو بجے آپ سب نے مل کے یہ جو کھوتا کھو میں چلا گیا ہوا یہ باہر نکالنا ہے اگر آپ گھر پہ بیٹھیں گے تو یہ کام نہیں ہونا اگر آپ گھر پہ بیٹھیں گے تو ابھی آپ جو دو سو چونتیس پہ تیل خرید رہے ہیں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اگلے چند دن میں یہ دو سو چونتیس والا آپ کو دو سو بہتر رپے پہ خریدنا پڑے گا یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں جو روپیہ آج تیتیس روپے کم ہوا کرے گا امین اس کے اندر جو ڈیپریسیشن ہو رہی ہے سو اگر اس ساری ان حطات اس تباہی اس بربادی کو آپ نے روکنا ہے تو آج شام نو بجے باہر نکلیں کسی کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے اپنے بچوں کے لیے ورنہ پھر آپ نے غربت کچھ ملکوں میں دیکھی ہے جب غربت آتی ہے تو ابھی تو یہ بشرم ویسے ہی کہہ رہا ہے کہ چائے کی ان کی منجمنٹ آپ دیکھ لیں کہتے ہیں چائے کی ایک پیالی چھوڑ دیں روٹی چار لوگ ایک کھا لیں یہ بہلے بیان آپ نے دیکھ لیے نا ان کے وزیروں کے یہ تھی تجربے کارٹ ٹیم ہمیں بتایا جاتا ہے تجربے کارٹ ٹیم نہیں اے پیالی تجربہ ایک چیز میں ان کا ہے منی لانڈرنگ میں جن کو منی لانڈرنگ میں استعمال کرنا ان کو قتل کروانے میں گلزار ہو مقصود چپراسی ہو شبیر ہو یا ڈاکٹر رزوان ہو یا اس کے بعد رضا ہو کوئی فانسی لگا اتنا موٹا رسے کے ساتھ اسے فانسی لگا ہوا ہے بچارہ اور بھائی جب وہ خود خود کوشی کرتا ہے نا تو ٹرک کھینچنے والا رسہ نہیں لے کے آتا وہ پہلے انتظام نہیں کرتا جا کے اسے رسہ نہیں لے کے آتا ٹرک والا اتنا موٹا رسہ تھا جو اس کے گلے میں باندھا ہوا تھا تو آپ لوگوں کی نکل کی نکل کے لیے اصل کی ضرورت ہوتی ہے کم از کم آپ لوگ کیونکہ فراڈی ہیں اس طرح کی یہ منی لانگنگ شانبرنگ کے تو آپ پھر کوئی قرائے کا قاتل ہی ہائر کیا کریں یہ کام میں رخلا آپ نے اپنے آتھوں ہی کیا ہے اس لی آپ سے ایسا ہو آپ نے کہا ایس تو یہ بتا دیں کہ رشتے تروانے والی بتائی دیں کہ رشتہ کس کا ٹوٹا ہے ایس سے نمبر ایک چواری صاحب تو اٹا میرا ٹوٹ جانا جنہی میں ناہی ہو گئی ہے تو اٹا کو تنخواہج کام نہیں پورا کیتا جو حالات ہو گئے میں پابی نو تو اٹکلوں راشن نہیں دیتا جانا لے جا کے ملنو تو فکر اپنے پر حادی پہ ہی ہے میں ایس تو کہہ رہے ہیں باجی مریم رشتے تروانا لی ہے اس نے ہر گھر رشتے تروانے میں جس طرح کی مہنگائی کی ہوئی ہے مہنگائی ہے امنالبال کے صورتحال ہے پیٹروڈ ڈالر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زمنی الیکشنز بھی آ رہے ہیں خان صاحب کب نکرے ہیں زمنی الیکشن کی کمپیئن کے حوالے سے کیونکہ ہر چیز ہے پہلے دو میں بہن آپ نے جوڈیشنل کمیشن کا کہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے قبل جوڈیشنل کمیشن بنے تھے ان سے آپ کو انصاف ملا تھا اچھا دو باتیں پہلے تو آپ نے رشتہ تروانے کی بات پوچھی تو بھائی اس ٹائم جو کمانے والا ہے نا وہ بڑی مشکل میں فسا ہوا ہے وہ ماں کے لیے سوٹ لے کے جائے تو بیوی ناراض بیوی کے لیے لے کے جائے تو ماں ناراض صرف بچوں کے لیے لے کے جائے تو کوئی اور ناراض تو لوگوں کے مہنائی کی وجہ سے بجٹ ٹائٹ ہو گئے ہیں اب کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے گھروں میں ناتفاقی نہیں ہوگی لڑائی نہیں ہوگی جب ریسورسز کم ہوگے ٹینشن نہیں ہوگی جب آپ بچے کی فیس ٹائم پہ نہیں دیں گے تو بیگم سے آپ کی لڑائی نہیں ہوگی تو میں اس مطابقت سے کہہ رہا ہوں پہلی بات دوسری بات زمنی الیکشن کی آپ نے بات کی وہ کرتو تھا آپ نے ان کی کل لاہور میں دیکھ لی جو انہوں نے کیا ہے جس طریقے سے انہوں نے شبیر صاحب جو ہمارے کینڈیٹ ہیں ان کے دفتر کے اوپر جس طریقے سے وہ بھی یاسمین راشد صاحبہ نے کمپلیٹ پریس کانفرنس میں بات کی اس لیے میں نے کی نہیں رات میں نے ٹویٹ کیا تھا اس پر جس طریقے سے گولیاں ماری ہیں انہوں نے لوٹے نظیر چوہان نے جس طریقے سے آ کے وہاں پر کیونکہ اس کو اپنی ہار یقینی نظر آ رہی ہے لوگ لوٹے کو تو ووٹ نہیں دیں گے ان لوٹے کے خلاف یہ شبیر تو پڑا لکھا وکیل ہے اللہ کی قسم یقین کریں لوٹے کے خلاف کھوتا کھڑا کر دیں تو لوگ اس کو بھی ووٹ دیں گے کیونکہ وفادار تو ہوگا نا وہ اس لوٹے کو تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیں اس کو ہار نظر آ رہی ہے اس وجہ سے اس نے اس طریقے کی گھٹیا حرکت کی کہ وہاں ایک بچے کو فائر مارا وہاں پر لڑائی مارک اٹھائی کی تو ان کو اپنی ہار جو ہے نا انہیں نویشتہ دبار دوسری آپ نے جوڈیشن کمیشن کی بات کی تو جوڈیشن کمیشن میں اگر کبھی سزا نہیں ملی کم از کم لوگوں کو چانل کافی مل گیا کہ اس کے اندر گندگی کیا تھی جب وہاں پرسیڈنگ ہوتی ہے تو صحافیوں کو مٹیریل ملتا ہے اور صحافی پر پبلک سے شیئر کرتے تو چانل کافی ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہو خان صاحب بہت جلد نکل رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد دنی الیکشن کی کیمپین پر خان صاحب نکل رہے ہیں جل صاحب یہ بتا دے کہ آپ کے دور میں سب سے زیادہ جو لوگ سراپا ہے تجاز رہے وہ سرکاری ملازمین رہے تھے اس کامباز میں بھی ہم نے دیکھا کہ اتجاج کرتے رہے کوئی تنخواہوں کی حوالے سے اس حوالے سے آج بھی بنی گالا کے باہر کے پی کے سے اس حادثہ آئے میں اس سے کچھ چیز کے لئے کہ ہمیں جو وہاں پر کونٹریکٹ بیسز پر رکھا گیا ہمیں پکا دیا جائے لیکن اس حوالے سے تو بتا دیں کہ کے پی کورنمنٹ ابھی بھی آتی ہے ان کے لئے کیا آپ لوگ اقتماعات کریں اچھا میرا سوال ہے بھائی کی تنخواہ کتنی بڑی ہے اس سال آپ کی نہیں بڑی آپ نے کہا کال ایک انٹرسیکٹوری ہے وہ اطلاعہ تر پہنچی ہے اگر وہ اطلاعہ تر پہنچی ہے تو کچھ پتا چلا کہ وہ کسی نے سپاری تھی یہ بھی تھوڑا بہت پتا چلا ہوگا یا نہیں پتا چلا اس کے علاوہ وہ جو کچھی نامی شخص ہے وہ کیا پرستان میں آ چکا ہے افغانستان میں اس کو سپاری تھی میں اس میں تھوڑی سی بتا دوں اس میں میں اس سے زیادہ انفرمیشن اس لئے شیئر نہیں کروں گا کہ جو ادارے جن کی یہ ذمہ داری ہے میں ان کو یہ کام کرنے دوں گا اس سے زیادہ انفرمیشن دوں گا تو اس ٹائم جو اس کا سٹیٹس ہے اس ساری ایوالونگ سیچویشن کا وہ متاثر ہوگا اس سے زیادہ انفرمیشن سے اس سارے پروسس میں نقصان ہونے کا خطشہ ہے اس لئے جو ریلیویٹ ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے میں ان سے درخواست کروں گا تو اس پر فوری کام کریں اور اس سارے سارا جو نیٹورک ہے اس کو انفرل کر کے سامنے لے کے آئیں اور اس کے پیچھے کون ہے اس کی انویسٹیگیشن ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی امید مجھے نہیں ہے میں بڑا کلیر بتا دوں کہ مجھے امید نہیں ہے بڑا اللہ کی گھر سے نہ امید ہوں یہ ہے کہ وہ کیا آپ نے ایوڈن شیئر کر دی آپ نے کہا کہ کسی محبے وطن نے آپ سے وہ شیئر کی میں نے اس کے جواب دی دی میں نے جواب دی دی اگلا سوال دیکھیں دو باتیں اس میں تو جو وزارت سائنس ان ٹکنالوجی پہ میں نے پہلے دن ایک ٹویٹ کر دیا تھا وہ ٹویٹ میرا جواب ہے جب دل کرے اس جواب کو پڑا جائے اور جب دل کرے اس کو کسی عدالت میں لے جا کے اس پر کاروائی کی جائے اس لیے کہ جب اتنی شدت کے ساتھ منجی پیری ٹھوکی جاتی ہے تو اگر اپنی منجی کے نیچے کچھ ایسا پڑا ہو تو آپ ایسی حرکتیں نہیں کرتے آپ چپ ساتھتے ہیں یا چپ کر کے کسی اور ملکی آپ جو آپ کو ٹکٹ خریدتے اور نکل جاتے ہیں تو اس لیے اس کا جواب تو دے چکا جو آپ نے بات کی دوسرا سوال آپ کا کیا تھا پاک فوج کے ساتھ آپ کے طرح آپ پاک فوج کے اندر آج سروے کروالیں میں چیلنج سے کہتا ہوں فوج کیونکہ سیاست میں نہیں لیکن ظاہری بات ہے جو پاک فوج کے افسران ہیں ان کی فیملیز ہیں ان کے جوان ہیں وہ سیاسی سوچ تو رکھتے ہیں ان کو ووٹ کا حق تو دیا ہوا ہے ان سے ووٹ کا حق تو نہیں آپ چھین سکتے وہ اپنی وردی کے اندر کسی سیاسی عمل میں انہوں نے نہیں جانا لیکن ووٹ تو دیتے ہیں وہ تو آپ آج ان سے ذرا سروے کروائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ کے کرم سے مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ فوج جو ہے وہ آج پاکستان تحریک انصاف کو اس کی فوج کا ایک بندہ ان کی فیملیز کا بندہ جو ہے وہ ووٹ دے گا اگر آج الیکشن ہوتا ہے تو فوج کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے رشتہ ہے وہ وہی رشتہ ہے جو دو سگے بھائیوں کا ہوتا ہے فوج کے ساتھ ہمارا وہی رشتہ ہے جو دو سگی بہنوں کا ہوتا ہے فوج کے ساتھ وہی رشتہ ہے ہمارا جو دو جگری یاروں کا ہوتا ہے فوج کے ساتھ ہم نون لیگ تھوڑی ہیں کہ ہمارا فوج کے ساتھ کبھی رشتہ اوپر جانا ہے کبھی نیچے جانا ہے یہ اتنے بے وزن ہم نہیں ہیں کہ ذرا سے جھٹکے سے چھلک جائیں اور باہر نکل جائیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہماری فوج کو کنٹروورشل کرنے کے لیے کس کس نے یہ رول پلے کیا ہے اور ہماری بہادر افواج جو اس ملکی میں یہ کہوں گا کہ اس ملکی جو سلامتی ہے اس کی زمانت ہے ہر ایک کے پاس کچھ ہوتا ہے کسی ملک کے اوپر کو حملہ آور ہوگا وہاں سے تیل لینے چاہتا ہوگا کسی ملک سے کوئی تکنالوجی ہے ہمارے پاس نہ تیل ہے نہ تکنالوجی ہے ہماری کمپیرٹیو پاور ہی کی ہے اور وہ ہماری کمپیرٹیو پاور ہمارا دفاع ہے ہمارا ایٹوی پروگرام ہے ہمارے اوپر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس کو ہتھیانے کے لیے ہو رہا ہے جب ہمیں معاشی طور پر توڑا جائے گا تو اگلا پھر ہمارے ہاتھ سے وہ چھینا جائے گا انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دے گی پاکستانی قوم لیکن یہ جس کی بھی سازش ہے اور جو اس طرف کو حالات لے کے جانا چاہتا ہے وہ کون ہے وہ عوام کو نظر آ رہا ہے عوام سمجھ رہے ہیں اس بیرونی سازش کو اس بیرونی سازش کی کڑیوں کو عوام سمجھ رہے ہیں اور عوام کو پتا ہے کہ پاکستان کو لیویا بنانے کی کوشش کی جاری ہے پاکستان کو شام بنانے کی کوشش کی جاری ہے پاکستان کو ایک ایسی سٹیٹ بنانے کی کوشش کی جاری ہے جس کو خدا رکاستہ وہ دشمن چاہتا ہے کہ اس کو توڑ دیا جائے لیکن پاکستانی قوم زندہ ہے آج شام کو بھی نکلے گی اس کی حفاظت کریں گے لیکن یہ بات درست ہے کہ اس بیرونی سازش سے مجھے بتائے گا کہ جب آپ روڑا امجھ کر رہے تھے تو آپ لوگوں کو بھی لوکا گیا تھا آپ جو اسادزہ وہاں پہ بیٹھے ہیں ہم کہلیں کہ ہم تب تک بیٹھے رہیں گے جب تک ہماری طالبات نہیں مانتا تھے کیا ان کے ساتھ بھی آپ بلی کریں گے جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا تھا جی میں جواب دے دیتا ہوں اس کا آپ کو ایک تو یہ سوال سب کو بڑی زور سے آیا ہوا ہے دوسرا تیسرا سوال ہو گیا یہ تو جو اسادزہ ہیں وہ بنیادی طور پر سوال کر رہے ہیں کہ ان کی نوکری پکی کی جائے یا ان کی تنخواہ تو اس کے لیے محمود خان صاحب زندہ ہے ایڈریس ان کا موجود ہے ان کو میں دے چکا ہوں بنی گالا میں اگر میری بہن کو یقین نہیں ہے تو ابھی میں نے جانا ہے میری بہن پیچھے اپنی گاڑی لگا لیں آپ کو بھی ایڈریس دوں گا محمود خان صاحب کا تو آپ کے پاس اتنی توفیق ہوگی کہ گاڑی میں تیل دال کے میرا مشورہ ہے کہ اتنا آپ کو فکر ہو رہی تو سات پشابر بھی چلی جائے آج اور میں یہی کہہ رہا ہوں سات لے جائیں ساتزہ کو تو آپ ان کو ذرا محمود خان صاحب کے دفتر تک چھوڑائیں میری بہن تاکہ وہ وہاں پر جہاں پر ان کو بات کرنی چاہیے وہاں کریں کسی کا راستہ نہیں روکیں گے ہم تو ہم نے تو کسی کا راستہ نہیں روکا اپنا سارا ٹائم تمام لوگوں کے ساتھ بات کی یہاں پر تو لوگ سامنے بیٹھے ہوتے تھے دفتر سے ان سے بات کرتے تھے انگیج کرتے تھے یہ حاملہ عورتوں کے موں میں گولیاں مارنا جرنلسٹوں کو قتل کرنا یہ لوگوں کو جو ہے وہ بیوہ بنانا عورتوں کو ان کے شہروں کو قتل کرنا یہ نونلی کا طرح امتیاز ہے ہمارا نہیں وہ شوق سے جب ان کا دل کرے کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں ہم انہیں ایڈریس بھی دیں گے اگر آپ کو کوئی شہکو کا ایڈریس لکھے آپ کے ہاتھ میں دیں گے آپ کو ساتھ لے کے جائیں ماشاءاللہ ہاتھ اسی رہ گا اسی منون ضرور پچھو 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 میری جان پچھو تھوڑا جہاں اچھی بہت ہی تنسی ذرا لگ دار آتی گیارہ بجے گفتگو کر رہے ہیں ذرا تھوڑا اچھا تھوڑا جہاں آواز نہیں آرہی تھوڑا سے اچھا آپ نے کہا پوجھ سیاسی عمل سے دول ہے ساتھ سالہ تاریخ اس بات کے نبی کرتی ہے خان صاحب کے آخری دور میں باجرہ صاحب کے ساتھ کیسے تعلقات تھے دو مرتبہ جو اس وقت کے سپیکر اصل کیسر نبیہ محافظ کی طرف آئے اور واپس گئے اس طرح کیا معاملات ہوئے تھے اور آج کل کیا باجرہ صاحب سے کیا رابطہ ہو رہا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پاکستان کی فوج سخت ناپسند ہے اور یہ مجھے اکثر آپ کے سوالوں سے سمجھ آتی ہے میری ہر پریس کانفرنس میں آپ کا جو سوال ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی زاویہ ہوتا ہے پاکستانی فوج پر تنقید کروانے کا پاکستانی فوج کو نقصان پہنچانے کا مجھے فوج سے بڑی محبت ہے اس لئے میں آپ کے سوال کو پاس کروں گا بہت شکریہ